تو یہ دیکھیں کس قدر کرسپی اور مزدار ہمارے کباب بنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میکرونی آلو اور چکن کے مزدار کباب ہیں جو کہ بہت ہی ہیلتھی ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سوم آمین تو چلیں آج کی ریسپی سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی میرے پاس پانچ حدد میڈیم سائز کے آلو تھے جنہیں میں نے اچھے طرقے سے دھوکے بوائل کر لیا ان کو درمیان میں سے میں نے دو حصوں میں کاٹ لیا ہے سردیوں کے آلو تو بہت ہی مزدار ہوتے ہیں تو ان سے مزے مزے کی ریسپیاں بنا کر آپ ضرور کھایا کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ایک کپ کے قریب میکرونی تھی اسے بھی میں نے بوائل کر لیا ہوا ہے اور ایک کپ ہی چکن تھی اسے بھی میں نے بوائل کر لیا ہے میں نے یہ بونلیس چکن لی ہے آپ چاہیں تو ہڈی والا بھی چکن لے سکتے ہیں تو یہ ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں جی میں آلووں کو ایک باول میں ڈالوں گی بہت ہی مزے کی اور زبردست سے یہ کٹلس بنتے ہیں کباب بھی نکالیں آپ انہیں دعوتوں میں بھی رکھ سکتے ہیں لنچ میں ڈینر میں بھی دے سکتے ہیں دیں گے نا تو وہ سارا لنچ بکس ہی ختم کر کے آ جائیں گے تو اور یہ دیکھیں جی آلووں کو میں نے اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے آلووں کو میش کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں یہ چکن ڈال دوں گی چکن کو میں نے بوائل کر کے ریشے کر لیا ہوا تھا بوائل چکن کے بعد اب اس کے اندر میں یہ مکرونی ڈالوں گی بوائل مکرونی ہے مکرونی کو مکرونی کو بھی آپ نے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون آئل ڈال کر بوائل کر لینا ہے یہاں پر میرے پاس دو ہری مرچیں تھی ان کو بھی میں نے چاپ کر کے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں یہ نمک ایٹ کروں گی نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے گا نمک ڈالنے کے لیے اب اس کے اندر فلیورنگ کے لیے میں کالی مرچ اٹ کروں گی یہ ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے کالی مرچ اٹ کی ہے اور ون ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر سفید مرچ ڈالوں گی پی سی ہوئی سفید مرچ آپ نے ڈالنی ہے سفید مرچ ڈالنے سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور یہ ون ٹی سپون کے قریب میں سفید مرچ ڈالوں گی اور اب ان ساری چیزوں کو میں مکس کر لوں گی آپ اس کے اندر سرخ مرچ نہیں ہی اٹ کرنی یہ بہت ہی مزے کے کٹلس بنیں گے اور یہاں پر میں ایک ٹیبل سپون کے قریب اور گینوں ڈالوں گی اس سے بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ان کٹلس کا اب یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب ہرہ دھنیا لیا اسے میں نے چاپ کر کے اچھے طریقے سے دھولیا ہوا تو وہ ڈال دوں گی یقین مانے یہ کٹلس اور اتنے مزے کے بنیں گے نا کہ آپ ضرور ان کو ٹرائے کریں گے شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں دعوت اغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے اپنے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کوئی بھی شیپ ان کو دے سکتے ہیں اور اس پوائنٹ پر آکے آپ نمک اور کالی مرچ کا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں ان کو لمبائی کی شکل میں کٹلس بنا لوں گی آپ چاہیں تو گول بھی بنا سکتے ہیں لیکن لمبائی میں ذرا اچھے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں میں اس طریقے سے اس طرح رول کر کے لمبائی میں اس کے کٹلس بنا لوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے سارے کٹلس ریڈی کر لینے ہیں اور میں آپ کو ان کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارے کٹلس آپ نے اس طرح بنا لینے ہیں پہلے انہیں انڈے میں ڈیپ کروں گی اس کے بعد بریٹ کرمز میں ان کو اچھے سے کوٹنگ کروں گی بریٹ کرمز کی کوٹنگ کرنے کے بعد آپ ان کو تھوڑی دل کے لیے رکھئے گا ریسٹ ہونے کے لیے تک اچھے طریقے سے یہ کوٹنگ وغیرہ اس کے اوپر لگ جائے اور اسی طریقے سے سارے کٹلس میں ریڈی کر لوں گی اور یہاں پر دیکھیں یہ سارے کٹلس میں نے ریڈی کر لی ہیں اب ان کا مین سٹیپ آتا ہے تو یہ آئل میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لیے تو اس کے اندر ون بائی ون کر کے میں ڈالتی جاؤں گی سارے کٹلس اور یہاں پر میری ریسپی پساندائی تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی اور سائبکرائب بھی کرنا ہے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور سارے کٹلس میں نے آئل میں ڈال دی ہیں جب کٹلس ایک سائیڈ سے سرکھ ہو جائیں تو آپ نے ان کی سائیڈ سینج کر دینی ہے ان کو بار بار نہیں اپنے ہلانا اور یہ دیکھیں جی کس قدر اچھی اور پیاری سینج کی لک آئی ہے اور اسی طریقے سے یہ سارے کٹلس اپنے ریڈی کرنے ہیں تو آپ یہ ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ہی مزے کے یمی کرسپی سے یہ کٹلس ریڈی ہوتے ہیں تو میں آپ کو ان کی فائنل لک دکھاتی ہوں اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں جی کس قدر کرسپی سے مزے دار سے یہ کٹلس ریڈی ہوئے ہیں سنیکس کے طور پر بھی آپ نے لے سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور ایزی بننے والے یہ کٹلس ہیں زبردست سے یہ کٹلس ریڈی ہوئے ہیں تو چلیں میں ہم کو ان کا یہ دیکھیں کس قدر کرسپی سے ہیں یہ کٹلس تو یہ دیکھیں گرم گرم یہ کٹلس آپ بھی بنائیں اور اپنی پیاری سی فیملی کے ساتھ اسے انجوائے کریں چائے کے ساتھ لیں تو میں آپ کو کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی